اوزباللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ادنان سنی شعور کبوتر پروری سے آج لاہور کے ایک بہت نامور بہت اچھے نفیس انسان کے پاس آئیں بہت اچھے کھلاڑی ہیں بہت اچھا بریڈنگ سیٹ اپ اور تقریباً پانچ سے چھ بریڈز ان کے پاس ہیں مخصوص بریڈز اور ہر بریڈز بریڈز جو ہے وہ اپنی مثال میں بے مثال ہیں تو آج ان سے ملاقات کرتے ہیں میرا مطلب ہے آج استاد نائم بٹی صاحب ان سے ملاقات کرتے ہیں یہ ان کا تھوڑا تھا بریڈنگ سیٹ اپ ہے پہلے سیٹ اپ آپ کو دکھا دیں باقی ڈیٹیل میں بھی سیٹ اپ آپ کو دکھا دیں گے جی یہ آگے جی استاد نائم بٹی صاحب اسلام علیکم استاد جی کیا حال ہے جی کافی بیورس دیکھ رہے ہیں استاد حجی عمران بکر منڈی صاحب آپ کو کے ساتھ لائیب ہیں دیکھ رہے ہیں تو آج آپ کے پاس آئے تھے آپ کی ماشاء اللہ کافی بریڈز ہیں ٹیڈی ہیں دوسرے لالنکھوں والے ہیں جو اور ڈب والے ہیں نیلے ہیں چینے ہیں ان کی کافی کافی لوگوں سے چرچہ سنی ہوئی تھی اور دو دوست ہیں ہمارے جو ایک کا جن کا تعلق ہے بیلجیم سے اور ایک کا ہے انگلینڈ سے انہوں نے خاص طور پر جونسا ہے نا وہ فرمائش کی ہے کہ ساجی کے کبوتر کا جو ہے نا وہ اپنے شوق کروانا ہے تو سب سے پہلے بتائیں آپ کو کب سے شوق ہے یہ یہ بڑا انٹرسٹنگ پریسٹن ہے اس پر بیعث کرتا چلوں کہ میرا تعلق کسور سے ہے میرے والد صاحب چود علم دین دی وہ تو بھی شکین تھے ماشاء اللہ اور اس مالے میں یہ نائپ سیلدہ کو نتائر ہوئی سکتا ہے اور میرے بڑے بڑھے بڑھ کے میرے گرینڈ فاظر میرے دادا جی سے یہ شوق ہے وہ شروع ہوئی پھر میرے والد صاحب کو میرے دونوں چچاؤں پر شوق تھا پھر جو ہم تین بھائی محمد بھٹی صاحب کو سیکری تھے سنجاب قومت میں تو مالاگ ریکرہ بس کریں ان کو بہت شوق تھا اور پھر مجھ سے بڑے بھائی ان سے سیکنڈ نمبر پر تاہر بھٹی صاحب تاہر بھٹی صاحب تاہر بھٹی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ موطر پر بھی تو تورا جیہاں وہ کو فوکس ہے جی اور اس کے علاوہ وہ ذمہ داری جو ہماری ہیں اب آئی وہ کرتے ہیں تو تیسا جی میرا جیہاں میں ایس ڈائریکٹر پر جاہاں مائنہ پر پاپس دپارکمنٹ سے ریٹائر ہوں ہوں اور یہ ہے کہ عام طور پہ تو اس جو شوق کا ایک کہلیں کے جو تاثر ہیں وہ ہماری عمومی جو سوسائٹی ہے تو اس میں کوئی اتنا اچھا پہلے نہیں تھا تو اس پر یہی خیال کیا جاتا تھا کہ جو لوگ اس شوق میں آجاتے ہیں وہ شاید اتنا اچھا آگے پرپارمنٹ پڑھتے ہیں یا بچے خاص کو پڑھتے نہیں ہیں یا کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ معاشرے میں اتنا بال جو اپنے کردار ہیں وہ اداعات نہیں جاتا تو لیکن اللہ کے فضل سے جی اللہ کی محبانی سے میرے والی صاحب بھی ماشاء اللہ پڑھے جی اور اس کے پاس جہاں ہم تینوں بائی ماشاء اللہ ہم لوگ بھی پڑھے ہم نے کمپنٹیٹیب ایگزیم سکلیر کیا اور اسٹیٹ کوسٹوں پہ جہاں وہ بڑی ایک پورٹمنٹ پڑھتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی بڑا فضل ہے یہ صرف بزارہ گرانہ نہیں بہت سارے گرانے ماشاء اللہ ایسے ہیں جو کہ بہت بڑے لکھے ہیں اور بڑے سائٹی میں بڑے اپ ڈیڈیڈ جو کا ایک سٹیٹس ہے اور وہ کمپنٹ پڑھوی میں بھی این ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے بہت اچھے بزنسمن ہیں بہت اچھی سائٹی کے دوسرے لوگ ہیں جن کا ایک سائٹی میں بڑا ایک لیدی کردار ہیں وہ اس شاپ سے بابستہ ہیں اور جب سے یہ جو نیٹ ہے یا کہنے کے جب سے یہ انفرمیشن ٹکنالوجی میں یہ شاپ ان ہوا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس شاپ کو اب ایسے سپورٹ جو ہے وہ لیے چاہتے ہیں تو یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مصطبت پیلو ہے ہمارے شاپ کا کہ ہمارے سائٹی میں اس شاپ کا اب جو ایک بڑا ایک پور ایک ریشن تھا یا ایک غلط ایک تاثر تھا وہ اب کافی عد تک جہاں مزائل ہو چکے ہیں اور اب لوگ جہاں وہ اس کو ایسے سپورٹ جائے وہ سمجھتے ہیں تو جہاں میں نے جیسا ارس کیا کہ مجھے شاپ جہاں یا ہم تینوں بھائیوں شاپ جہاں وہ اپنے کہہ لے کہ ہم نے آنکھ ہی کونٹ رکھت پڑی اور ہمارے گھر جہاں وہ شروع سے ہی کونٹر تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے تو یہ ہے کہ یہ ہماری ایک زندگی کا ایک بہت ایک کہہ لے کہ ایک ایک اپورٹٹ یا ایک ضروری جہاں وہ حیث ہے اور میں سمجھت ہوں کہ جو لوگ اس شاپ کے ساتھ باپستہ ہیں بڑے خوش قسمت ہے کہ ہم لوگ بہت ساری یہ جو دنیاوی تفکرات ہیں اور بہت ساری جو چیزیں ہیں یہ ٹینشن ہیں وہ ہم ان ہیں جانے کہ ٹینشن ہو گیا اچھا یہ ایک کہہ س reduzified ۔ آپ نے کافی 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 بیڈز ہیں کافی چرچہ سنے ہیں آپ کے بریڈز کے اور ہر بریڈ اپنی مثال میں بے مثال ہے تحویت مجھوکتے ہیں تو کون کون سی بریڈز آپ کے پاس اس ٹین میں جی میں اس کرتا ہوں جی اس میں بھی ہمارے پاس ماں ہیں میڈ بریڈز ہیں مجھے پاس اس وقت سبرچین ہے گڑوگ تر ہیں جی اور یہ ہمارے والت سارے ہیں ملے جی اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ دو بھائیوں کی برس سے بھی پہلے کے لئے ملے جی اور یہ سات رنگ کے بچے نکالتے ہیں سبر چینے بھی ہیں کلسرے بھی ہیں نیلے بھی نکالتے ہیں ہرے بھی نکالتے ہیں یہ سات رنگ کے بچے نکالتے ہیں ان کے آنکھیں سب فرق ہیں جی اور ان میں جو زمین ہے وہ سپیاد ہے یہ کبوتر بھی ہمارے پاس جہاں بڑے بھائی صاحب کا پاس یہ نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں ہمارے پاس یہ پیور کبوتر آیا تھا استاد شیر دفر صاحب کا اس سے آگے ہمارے پاس بھی ایک ڈیلیلپ ہوئی اور اس کے علاوہ بڑے بھائی صاحب نے ایک ویڈ بنائی محمد بھٹی صاحب نے نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں ہمارے یہ بھی بلکل پیورک مگر کبوتر ہیں جی یہ تار والے کبوتر اور جہاں ہماری والے کبوتر یہ دونوں بریڈز مکس کر کے یہ ایک بریڈ بنی ہے ان کے ماں باپ سے یہ کبوتر اور یہ ان کا ماشاءاللہ غالب نائنٹین سیونٹی سیم نائنٹی ایٹھ نائنٹین سیونٹی ایٹھ یا سیونٹی نائن کا جو کب تھا اس پر بچہ ہمارا پہنے دو بجے بیٹھا اور ماشاءاللہ بہت چھوٹی کلیا تھا مثلا ایک کلی اس سے جاڑی ہوئی تھی اور جب وہ بیٹھا تو منصف نے اس کو بکیلہ جہاں اس کو اتنا اپریشیٹ کیا کہتا ہے یہ تو فریم شہدادہ ہی ہے باجہ نے کہا جی ہمیں جورے کا نام ہی شہدادہ رکھا یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بریڈ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس تمندین خانس ساکتا رہنی جڑھے اور تار ملے کبھل تھی یہ اللہ انہیں گرکی رحملت کریں اس خانس کا ملدین خانس ساکتا سور کے انہوں نے ہمیں کبھل کر گیا یہ ارلی نائنٹیز میں یہ کبھلتر ہمارے پاس آگئی تھی اور یہ میرے پاس اوریجنل پارم میں یہ دھی اور اس کے علاوہ میرے پاس تیڈی کبھلتر ہیں اور یہ کبھلتر ہیں جی یہ میرے پاس دو رنکے کبھلتر ہیں میرا گھاڑے ہیں جی سلارے اور ایک کبھلتر ہیں تو ان دونوں میں کیا فرق ہے گہرے سلارے کبھلتروں میں جی میں آسکتا ہوں جی جو گہرے سلارے ہیں جی میں یہ نائنٹی نائن میں استاد عدر شیر صاحب اللہ تعالیٰ میں یہ کبھلتر ہے تو بڑا مجھ سے ان کے بڑا پیار تھا جی اور انہوں نے ان کے نائنٹی نائن میں یہ کبھلتر کچھوں سے بھی آئے جی میرے پاس نائنٹی نائن میں تو یہ کبھلتر ہیں دو بریڈز ہیں ایک تو وہ ٹونی کبھلتر جو اڑا تھا جی قصور میں تو ایک اس بریڈ میں بہت سلارے کبھلتر ہیں یہ جو آپ کو نظرہ آ رہے ہیں یہ سامنے یہ کبھلتر ہے یہ کبھلتر ہے یہ سلارے نکلتے ہیں اور ان کے پھول بھی ہیں سائیگو پیٹ کچھ کے پھول نکلتے ہیں کچھ کے نہیں بھی نکلتے ہیں اور ایک مطلب ہے وہ کنسرے 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 وہ ان کو کہتے تھے کہ میں نے یہاں تک سنا تھا کہ وہ ایک پنمیسنگ کا بڑا پتھا تھا وہ بیمار ہو گیا کسی نائن میں وہ بڑی مشکل سے بچا وہ کوئی اقیم سامنے پر دوائی پوچھی تو پھر وہ آگے تو ایسا ایسا اور کور کر گیا تو وہ اس پٹھے کی جو برید ہے وہ ان کو بلربہ بہر اکیم کی پتھا کا نام تا اس کا یا جو بھی اس کی آگے برید جسہ وہ ساپ تسرے کنسرے کنسرے ہے یہ دوڑو ٹیڑی برید کے لیکن یہ رنگت میں رہی بتائی تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی جو اوریجنال کلر ہے یا جو رنگت تھی اس کو جو برقرا رکھا لکھا جائے اس کو ایسا اچھا کرتا ہے مینٹین لگتا ہے پھر یہ ہوا کہ آپ نے ہر بریڈ کو اس کی پیورٹی فارم میں آپ نے رکھی ہوئی جی میرے کوشش تو کرتا ہوں گی یہ بریڈ پیور ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہوتر جو ہے وہ پیور بریڈ اچھا لگتا ہے کیونکہ ہماری بینگ کہلیں کسور کے اشاری ہونے کے لاتے ہیں کسور کے ریڈنٹ ہونے کے لاتے ہیں ہمیں بڑے یہ ہی بتاتے تھے کہ کبوتر جو ہے وہی جو کہ اپنی پیورٹ فارم میں ہو پیورٹ رنگت میں ہو پیورٹ آف میں ہو آفپار اچھے ہو ان کا ساری مطلب چیدے جانا ہے اچھا اب ساست جو ان سے آپ کے کبوتروں کا بھی شوق کریں گے تو اب میں آجا ہوں آپ کے پیچھے یہ اب آپ کبوتروں کے میں دکھاتے ہیں ہمیں 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 ان کے آنکھیں بھی دیکھیں آپ بلکل یہ ان میں ہلکا پیازی دورا آپ کو نظر آئے گا سفید آنکھیں ہیں اور ان کے آپ دیکھیں کہ ان کی جو چونٹ کی رنگت ہے وہ بھی یہ الف نوکے کبوتر ہے اور ان کے پنجے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں بلکل جامنی پنجوں کے کبوتر ہے اور ان کا میں عرض کرتا چلوں کہ لوگ کچھ کانسپٹ بہت دفعہ پایا جاتا ہے کہ شاید ٹیڑی کبوتر جو ہیں وہ چھوٹے وجود کے کبوتر ہیں ایسا قطن نہیں ہے ٹیڑی کبوتر جو ہیں وہ بلکل پورے وجود کے کبوتر ہیں نام ان کا ضرور یہ ٹیڑی رکھا گیا لیکن وہ استاد عبدالرشید ٹیڑی کے نام پہ داہر ہے جن کے گھر یہ کبوتر بنے انہی کے نام پہ ہے اور یہ جہاں جہاں مطلب ہے کہ باڈی سٹرکچر پورا ہونا چاہیے باڈی سٹرکچر پورا باڈی سٹرکچر مکمل ہوگا تو وہ اپنی پورے سائز میں بینی میں آئے اس کی چل録ہ پورا رہے ہیں آپ دیکھیں ہے آج 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 اور ان میں ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ ان میں پنک ڈوڑا آجاتا ہے جب گرمی آتی ہیں جب گرمی بڑھتی ہے تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو ان کبوتروں میں پنک ڈوڑا آجاتا ہے جو ٹیڈی کبوتر ہیں جی ان میں جب سردیاں فل عروش پہ ہوتی ہیں یا تیمپریچر جب بلکل وہ کہہ لیں کہ نو دس پہ چلا جاتا ہے یا پندرہ پہ چلا جاتا ہے تو اس وقت ان کی آنکھیں زیادہ سفیدی میں ہمیں نظر آتی ہیں تو یہ قدرتی ایک چیز ہے یہ آپ دیکھیں پنے میں بلکل صفیڑی hein پسیدی لی مخرج اور یہ ان کی نوک بھی دیکھیں یا الف نوکیں اچ importantes میں یہ دیکھ رہا تھا یا کبیتر ہے ان کے یہ جو هلکہ ہلکیں لوں سے میں آتے ہیں یہ اور پیور کبوتروں نشانی ہے پیورکی نشانی اور یہ اچھے ایک ہیں یہ پروازی کبوتروں عروض میں دیکھ رہا تھا تکریباً سارے کبوتروںوں میں پر کی لینٹھ بغل دونوں کبوتر کی بہت اچھا ہے یہ بغل کا کہاں تک کیا کردار بغلوں کا جی تعلق جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ بغل بوتر کو یہ کہتا ہے یعنی بتاتی ہے کہ یہ کتنا مضبوط کبوتر ہے یہ عام طور پر بغل کا یہ ہے کہ بغل اگر لمبی ہے اچھی ہے تو کبوتروں میں گھر میں واپس ہی بہت اچھا ہے بیلنس کرتی ہے کبوتر ہوا میں بھی اڑتا ہے بان موسم میں بھی اڑتا ہے اور کسی قسم کا بھی موسم ہو کبوتر جو ہے وہ گھر بیٹھتا ہے جو بر صحیح کے بیٹھتا ہے جو چھتا ہے جو چیزیں جو چیزوں نے پارے پر ادھا لئی نا تو بھی کلی سٹھی گیا تھا وہاں آگا یہ آگیا جی دوسرا کم پر یہ کونسی بریڈ آجاتی ہے یہ جی میں اس کہتا ہوں یہ کبوتر جی بلکل ٹونی ٹونی بریڈ کے کونس جو آپ کو یہ کار رشی ٹیڈی کے اگر سے ڈریکٹ آئیم ہے جو مجھے کچھ کبوتر ملے تھے جی میں بڑی خوش قسمتی ہے میری کچھ کبوتر یا بچے ان میں سے کچھ ملے ایک میرے دوست میرے بھائیوں کی طرح استاد عبدالسلام جی مستری اسلام بھی انہیں انہیں کہتے تھے یہ ان کا آپس میں بہت گہرا ایک رشتہ تھا بڑے قریبی رشتہ دار تھے استاد عبدالشیر صاحب اور استاد اسلام تو میری چونکہ ان سے بڑی دوستی تھی اور استاد عبدالشیر صاحب بھی مجھے بڑی شفقت کرتے تھے جی تو یہ کبوتر مجھے ان کے توسط سے کہ 99 میں یہ کبوتر ملے تھے جی تو یہ مطلقہ کبوتر انہیں اسی مطلقہ فارم میں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پارجیں ہیں وہ باہر کے قالے ہیں تو ہم قصور میں ان کو سلاح رہے کبوتر کیا سلاح جی ان کی آنکھ کے ایک اور ان کی بھی آپ دیکھیں کہ درہا نوٹیں کھوڑی سی ان دوسرے کموتروں سے درہا قدریں تھوڑی سی درہا ڈارک چینڈ میں ہیں اور ان کی بھی پلکیں آپ دیکھ لیں سفید ہیں بلکل 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 نہیں ہوں اور یہ بلکل سفید آنکھ کے ہیں اور ان کا جو آپ کہہ لیں کہ یہ جو تیل ہے نا جی آنکھ کا یہ آئی بالکل بلکل بھاری ہے آپ دیکھیں ان کے ووٹے نہیں ہیں کھوڑترو ہم دیکھو جو ہے چھئی گو یہ دوسرے کھوڑتر ہے آپ دیکھیں ان کی بھی ان کی بغلے آپ دیکھیں کافی لمبی ہیں دوسرے دوسرے گردن اس کے گردن کے پر بھی ویسے ہی لوگ یہ بلکل ایسے یہ تقریباً سب سب کو بکرم ہے جتنی بھی اچھی اپنی پیور بیڈ میں ہوگا ماشاء اللہ اس کے بھی آپ دیکھیں سب کے نیلے پی ہوں یہ جاملی شیل میں ہوں گے ہے میں ہیں یہ آگے یہ آگا یہ بارے تیسری بیڈ یا یہ کنٹرہ آپ دیکھیں ان بریڈ کو کیا کہتے ہیں یہ جی مارے پرنس کنٹرہ ہے جس کی ابھی بتا رہے تھے کہ بچہ جوڑا ہے اور ان کی بھی بگلے آپ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی بگلے ان کی آنکھ آپ دیکھیں ان صاحب میں زمین سفید ہوگی اور اوپر آپ دیکھ لیں کہ صرف کر رہے ہیں اور آخر پہ ان کا کمپلیٹ رنگ ہوتا ہے اور ان کی نوک آپ دیکھیں سفید اور یہ الف نوک ہم جس کو کہتے ہیں یہ مطلب ان کی نوک ہے اور اس کو اوپر کے آپ پنجے بھی دیکھیں سفید ہوگی بلکہ ٹون پہ ہے بلکہ ٹون پہ ہے بلکہ ٹون پہ ہے جہاں ہمیں 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 یہ دونتا دیکھیں ان کی بھی آپ اگلے دیکھیں ماشا اللہ سب کی یہ یہ بھی پرینٹس آجاتا یہ بھی اس کی آپ دیکھیں اگل کو ان کی بھی زمین سفید اور آپ دیکھیں کہ آگے بلکل اس کی نوک بھی بلکل سفید ہے اور اس کی ایک چیزیں دیکھیں یہ سب روئے سب روئے ستہیں ستہیں اور ان کے پنجے بھی آپ دیکھیں ہم 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 موسیقی 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 ان کا آپ رنگ دیکھیں یہ ہے جی ڈاب والے کو ہوتا ہے آپ ان کا دیکھیں یہ ویسے تو لوگوں کے پاس کافی لوگوں کے پاس ڈاب والے ہیں لیکن آپ کے جو بلکل لیڈر ڈیفرنٹ ہیں لوگوں سے وہ کیا باجہ ہے لیڈر ڈیفرنٹ کو ہوتا ہے جی یہ بات یہ ہے کہ ان کا یہ ہمارے پاس کبوتر کے ہیں یہ آج کے نہیں یہ کبوتر آپ کہہ لیں گے نائنٹین سیمٹی فائیو سے سیمٹی ایٹ کے درمیان بنے ہیں اور یہ بلکل پیور ایک کبوتر ہمارے پاس آیا تھا جی شیہ زفر صاحب کا اللہ تعالیٰ نے کرامت کرے جن کی یہ بریٹ تھی ڈاب والے تو یہ کبوتر ان کبوتروں میں سے ہے اور یہ پھر آگے ان میں کمگر کبوتر کراس ہوتے رہے ہیں جی تو یہ کبوتر توکے وہ بھی کمگر اور مثیو's والے کبوتر جبل مرسے کموتر اور کمکر جالدر کموتروں کا وہ کراس بریڈ ہے پھر ان میں پھر دوبارہ کموتر کمکر کراس ہوئے ہوئے اور پھر یہ کموتر اسی مطلب فاق ہے ٹھیک ٹھیک یہ بھی پھر پھر حالا کونی ہے غاں کہ آئے یہ دیکھ لیں یہ اس کا جہ لگا یہاں پارس ہے یہ آئے ہو یہ ذرا بریس میں یہ کونسی بریڈ آتی ہے یہ بارہ یہ ڈاووالے کموتروں میں سے جی میری ایک بریڈ ہے جن کو ہم ٹائگر کموتر کہتے ہیں میں مارے ایک تاروالے کبوتر ہے اور ایک ڈھوالے یہ ان دونوں کو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہے تاروالے کبوتر جونس رے کبوتروں کو کہتے ہیں میں مرض کرتا ہوں یہ بلکل بڑا اچھا آپ نے آپ نے قویسٹن کیا میں آپ کو یہ دکھالوں کو پھرنا ہے کیونکہ ہم جب تاروالے کہتے ہیں زیادہ تو لوگوں کے دنوں میں وہ ہے تاروالے جونس رے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کراس میں نہیں نہیں یہ ماشاء اللہ سبر اس کے بھی نیلے پنجے نیلے پنجے سب کی نیلے پنجے سب کی نیلے پنجے مدد کسی کا جائے وہ پنجا اس طرح کا نہیں ہوگا ایسا یہ سب مدد کیوں پیوڑ دویٹ کے گوھتا رہیں اچھا اس میں میں ایک وضاحت تاروالے کموتر اور جڑے تھے یہ استاد کمر ڈین passionate کے کموتر ہیں وہ کورٹ آدم خان میں رہتے تھے انہیں گریگر کمکر کبوتر تھے اور یہ بہت بڑی ہسٹی میکر کبوتر ہے یہ وہ تار والا کبوتر اس لئے وہ کہتے تھے کہ ایک پتھا انہوں نے پکڑا وہ کوئی کمکر فیملی سے نکلا وہ بھروں میں بہتے ہیں بلکہ پتھا تھا جی تو وہ تقریباً کافی دن جو ہے وہ تار پہ بیٹھتا رہا تو یہ سوپرنینٹ ہوتے تھے اس میں لوکل کبوتر میں تھی وہاں کی یہ جو موسکل کارپریشن تھے وہ موسکل کارپریشن تھے جو ان کے پاس کافی چونکہ لیبر ہوتی تھی انہوں نے وہ پتھا جو خندہ لگا کے وہ اتوا دیا وہاں سے تاروں سے مطلب کافی وہ کجل کرام ہوا تو وہ پھر پتھا اس کا نام جہاں وہ تار والا پتھا پڑ گیا اور اس سے آگے جو بلیٹ بلیٹ ہو تو مطلب یہ تار والا دکھا دوں جب دکھا اور یہ تار والے جو لاہور میں کبوتر تھے یہ مطلب جو اسرے کبوتر ہیں یا اگر ان کا جو آپ کہہ لے کہ جو بیس ہے وہ میرے خیال میں شاید ممکن ہے وہ سیالکوڑی کبوتروں پیچھے یہ آم ناٹ شور کہ میں اس بارے میں کبوتر جی زیادہ اس کا مطلب کے لیے نہیں ہے لیکن تار والے جو کبوتر لاہور کے ہیں وہ مطلب جو اسرے کبوتر تھے تو یہ جو کبوتر ہے جی یہ جو تار والے کبوتر ہے یہ کبھلی خاص ہے یہ 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 پیو ہے یہ بہت کبھ لوگوں کے پاس ہے جو آپ پہلے نے میٹھے تھا تار والے کیا ہے آپ پہلے نے بڑھا کیا ہے آہ جو تھوڑا سا یہ آگیا کسور کے اویجنل طاق والے یہ ہے جب آپ ان کے پر دیکھیں اور ان کی بغل کا آپ دیکھیں کہ بلکل ایک دوسرے کے اوپر ہوگی چاہنے ہیں کوئی ان کا گیپ نہیں ہوگا یہ آپ آنکھ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ان کے کانٹے سفر اور یہ پنجھے دیکھیں جو رابید نکلے 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 شکر 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 نکلے 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 یہ جی میں ہے یہ جورے کا ہوتا ہے جورے جو آپ کو ایک ایک دیکھتے گا ماشد 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 بھائی بھائی پورے بوڈی سٹرکچر میں آپ کے ہر بوٹن جو بھی آیا آکھ آکھ یہ بنا جوڑے 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 مگونڈتہ ہیں یہ بنا یہ جوڑے جوڑے اور اگر آپ کو دیکھیں درد یہ اچھی درد یہ افلا رہی یہ آگئے آپ کے یہ ہے جی سب پلا دیکھیں آپ ان کے ان کے بھی بھگلے لیکن جی ان کے بھی بھگلے لیکن جی ان کے آپ کے گھر میں سب سے پرانی بریڈ سب سے پرانی بریڈ آج 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 پڑوں کی قریصت ہے پڑوں کی قریصت ہے یہ ستمبر تک ساتھ میں ابھی تین چار ماہ پڑوں کی قریصت ہے نورمل ہی ہم دیکھتے تھے کہ اکسو سے پہلے جولائی گست میں یہ جاتے ہیں لیکن کافی اکسو سے یہ ارلی آئے اس کے میں یہ ہے انوائرمنٹ بھی تو چینج ہو رہا ہے انوائرمنٹ بھی چینج ہے دوسرے بھی جائے کہ ہم میڈیکیشن باپ کرتے ہیں میڈیکیشن کی ویسے نا یہ نیلے آگیا یہ انہی چینوں میں سے نکلے ہیں سب کی بیسیں وائٹ رنگ دار آنکھیں نیلے آنکھیں نوٹ ریکھ رہے ہیں یہ جی نیلے نیلے ماشاءاللہ سب سے پہلے 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 چاکوشے پہلے پہلے مکر چاکوشے whipped پہلے میں مادی جہاں وہ سائل سے کتروں سے چھوٹی ہے یہ نارمل ایک ہے یہ قدرتی ایک کہنے کے ایک دیکھیں کہ اگر ایک کبوتر کا پارپورٹ گیاں پر چوڑا ہے تو مادہ کو پارجیاں وہ زیادہ چوڑا اسی طرح کا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا اسے پڑک ہونا چاہیے بھاری کو اور اگر جو کندر جہاں وہ خامدار ہو تھوڑا سا اندر کو وہ بھی بڑا اچھا یعنی آپ طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے یا آپ گویشن ہے اس طرح کے کبوتر مضیوب ہے اور یہ کبوتر ہے انشورٹ یہ کہ کلر آپ سیم رکھیں باقی جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ نیگیٹیو پاوسٹیو چلائیں اگر نار میں کچھ کمی آپ دیکھتے ہیں تو وہ مادہ اسے جا ہے وہ بندرین لگائیں میں وینگ کتور کا ایک پاسی ہونے کے ناتش یا ہمیں جو بتایا گیا اپنے بندروں سے کہ ہمیں جو ملا کہلے نولیج ہے ان کے مطابق جو ہے جی اگر نار انیس میں ہے تو مادی ایکیس سر ہے مادہ بہت اچھی ہونے ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ مادہ آپ ایسے ہنکی لگا دیں یعنی کہ زمیندار والی زمان میں زمین اچھی ہونے چاہیے فصل خطبہ خود اچھی نکلے گی جتنی زخی زمین ہوگی اتنی ہی اچھی ہے یہ نکلے گی اس میں آپ بے شک ایک پیرمنٹ کر لیں مادہ جہا ہے جتنی اچھی مادہ آپ لگائیں گے آپ اتنی ہی بریڈ کو آگے اچھا پڑھیں اب جس ہاں اڑانے کی فیلڈ میں آتا ہے تو کبوتر ایک اڑ رہا ہوتا ہے تو اس میں نر کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے اور مادی کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے کہ گھر واپسی اور پرواز کے اندر مجھے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نر کے اور مادہ کے جو آپ کریٹسٹکس کہہ لیں یا ان میں جو خوبیاں خاملیاں ہوتی ہیں ان کی اپنی اپنی ہمم اب جھوڑا جب لگتا ہے تو اس میں ایک جو جینز ٹانسمیشن ہوتی ہے آگے بچوں میں تو اس میں کہہ لیں کہ جب پہلے پہلے بچے نکلتے ہیں کسی بھی جھوڑے کے تو وہ زیادہ تر نر سے بھی خوبیاں لیتے ہیں اور مادہ سے بھی لیتے ہیں جو پہلی جھول کے رہے ہیں سیکنڈ جھول بھی تقریباً یہی ہے دھرڈ میں تھوڑی سی آگے تھوڑی سی خامیاں بھی آنی شروع جاتی ہیں اور مطلب پانچ جھول کے بعد یہ بلکل سائنٹیپکلی ایک آپ جب آپ پانچ بھی جھول پہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کو ایک خامیاں دیتا ہے اگر نورمل ہی دیکھا جائے تو تین جھولیاں لے کے آپ کو جوڑا توڑ دینا چیز بے شک جھوڑا توڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نار کو اور کسی مادی کے ساتھ لگا دیں مادہ کو اور کسی کے ساتھ لگا دیں اس کا یہ نا یہ ان بریڈن سے بچ جاتا ہے یعنی ان میں وہ جثہ ہوتا ہے نا وہ ہمتاہ ہوگئے ہیں اس سے کافی حد تک بچ جاتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ نر کا اور مادہ کا انانے میں جو کتار ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر نر مادہ اپس میں اچھے لگے ہوئے تو وہ بچہ چاہے نر پہ جا رہا ہے یا مادہ پہ بچہ جا رہا ہے چاہے وہ دی ہے یا وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ بچہ نر کی زیادہ جو ہے وہ خوبیہ لے کے گیا ہے تو وہ اچھا بڑے گا اور اگر وہ ماں کے زیادہ کریٹسٹکس لے گیا ہے تو وہ مومن اس میں یہ ہے کہ وہ اتنا اچھا نہیں کرے گا اس لیے میں نے پہلے بھی اس کیا ہے کہ اگر آپ برید اچھی بنانا چاہتے ہیں تو نر تو نر ہے ٹھیک ہے لیکن مادہ بہت اچھا کراچی سے ہیں شیخ اساس شیخ زفر صاحب کے صاحب زادے مسعود ہیں وہ آپ کو سلام بولیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ انہوں نے لکھا ابھی ہے کہ نعیم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی محمد مٹی صاحب جی مرے بڑے بھائی تھے اللہ نے لکھا ابھی ہے جی محمد مٹی صاحب جی مرے بڑے بھائی تھے اللہ نے لکھا رحمت کرے لفر مشیق صاحب کو وہ بہت بڑے امسان اچھا کراس بریڈ کے بارے میں آپ کی آنکھ آ رہے ہیں جی یہ بڑا ایک زبردست کارسٹ ہے جی اس میں پہلے جہاں وہ کراس بریڈ کو شاید اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا آج سے 25 سال پہلے اس میں یہ ہے جی کہ سائنٹوکلی کیونکہ میں ایک زیولوجسٹ ہوں اس میں سائنٹوکلی تین فیکٹرز ہوتے ہے ایک ہم کہتے ہیں جو بھی نسل کو کنزور کرتا ہے ایک ہوتا ہے کراس بریڈ جو کہ اس کو آگے دیکھے جاتا ہے ایک ہوتا ہے انٹراب ریڈنگ اب یہ تینوں ڈیفرنٹ کام سکتے ہیں ان بریڈنگ یہ ہے کہ آپ ایک ہی نسل کے قبول تر قدم جو ہیں وہ بہت بائی ہیں یا آپس میں وہ قدم ہیں ان کو لگاتے چلے آ رہے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو خوبی ہیں ان کی جہاں پیچھے جالی آتی ہیں خامیاں آگے آ جاتی ہیں اور وہ بچوں میں جائیں جس طرح انسانوں میں آپ دیکھ لیں اسی طرح یہ سیم برڈز میں بھی یا کموتروں میں بھی ایسا کموتر ہے اس کو آبائیڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ کراس بریڈ پر چلے لیں اور اگر آپ کو اس مگر بہت اچھے کموتر ہے وہ آپ اس میں لگ لگ گھراب ہو رہے ہیں تو آپ ان کو کسی دوسری بریڈ میں کراس دے رہے ہیں آپ کو کسی دوسری بیٹھ میں کراس کرنے کے لئے سے بہترین مینے کراس کرنے کے لئے سے بہترین اس کی طرح چلے جائے ان کی پر فارمس اچھی ہے اچھا جساں تیڈی ایساں سیکنڈ پر ہم آجاتے ہیں یہ تو ہے کراس بریڈ آپ کراس بریڈ پر آگے بریڈ نہیں بنا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جس طرح آپ گوڑا اور گدہ کراس بریڈ وہ مطلب ہے اپنا پورا بزن تو اٹھاتا ہے لیکن آگے بریڈ نہیں بنائے گا اس میں یہ ہے کہ آپ دو دو تیم تریڈ ہیں یا تو یہ ہے کہ آپ فر ایمپل آپ تیڈی کموتروں میں کراس کرتے ہیں کمگر کنٹہ آپ جو ہے آپ ان کو کمگروں میں ہواپس لے کے جا سکتے ہیں آپ ان کو تیڈیوں میں بھی واپس لے کے جا سکتے ہیں جو بچے آپ کو کمگر کراس میں کمکر رنگت میں زیادہ ملیں یا آنکھ میں زیادہ ملیں جن کے آنکھ سرخت نکلتی ہیں تو آپ اگر ان کی فرپارمنٹ اچھی آ رہی ہے کراس بریڈ سے تو آپ ان کو دوبارہ کمگر کنٹروں میں کھنے تو وہ ان میں ایک بعد تری کا آ جائے گا یا دوسری بریڈ کا آ جائے گا اسی طرح اگر آپ تیڈیوں میں وہ لے جائیں گے وہ ان کی آنکھیں جن کی زیادہ سفیر نکر نہیں ہے تو ان کو واپس آپ بیک روس کریں ان کو ہم بیک روس کریں تو اب ہم آ جاتے ہیں اس پہ جہاں وہ انٹرابیڈنگ پہ یہ کراس پریڈ سے آپ واپس پریڈ پہ جا سکیں لیکن کراس پریڈ کے جو بچے ہیں ان سے آپ پیور اپنے گھر کے لاوہ دوسرے گھروں میں اسی بریڈ کے کراس پریڈ پہ جائیں اگر آپ کو اپنے گھر کے لاوہ دوسرے گھروں میں اسی بریڈ کے کراس پریڈ جو بریڈوں میں لگتے ہیں اچھے ہیں کیوں کی جو بریڈ دوسری جگہ ڈیفرینٹ ہوگی تو دوسری طرح جہاں وہ بڑے پھلے بڑے یا پروان چڑھے ہیں ان میں خوبیاں کھاویاں ڈیفرینٹ ہوں گی آپ کے کراس پروں میں ڈیفرینٹ ہوں گی بریڈ وہ بے شک سیم ہوگی نسل بھی سیم ہوگی رنگت بھی سیم ہوگی تو آپ اسی طرح جو آپ کو اچھے کموتر لگتے ہیں وہ آپ لے کے ہیں ٹھیک ہے جی اور انہی کو اپنے کموتر میں گو آپ گراس کریں پھر آپ کے کموتر جہاں وہ آگے بہتری بہتری کی طرف جائیں گے اس طور پر ہم انترابریڈنگ یا لائن میں صحیح 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 کافی ماشاءاللہ ڈیٹریز میں آپ نے ویورز کا سمجھا ہے امید ہے کہ ویورز کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو ان مسائلز میں رہتے ہیں کہ جو لاتے ہیں پھر بریڈنگ سیٹ اپ کرتے ہیں لیکن خراب ہو جاتے ہیں دوبارہ صحیح نہیں ہو پارتے ہیں تو آپ کے یہ جتنے بھی کومنٹس ہیں یہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں سن کے جونسا ہے نا وہ رکھنے ہیں اچھا ایک سوال ہے کہ زہور میں آپ کو ماشاءاللہ کافی عرصہ ہو گیا کافی اچھے کموتر پر وہ رہے ہیں زہور میں کوئی ایک ایسا کموتر پر وہ رہے ہیں جس سے آپ متاثر ہو گئے یا یہ جونسا ہے نا یہ شخص جونسا ہے نا واقعی تعریف کے قابل ہے جی دیکھیں جی میں جہاں تک میرے دوستیں کموتر پر وہ بھائیوں کا سوال ہے سب سے بڑی عقیدت ہے میرے بہت اچھے دوست ہیں بھائی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کموتر پر وہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں بات نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کموتر پر وہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے برادوز ہیں جن سے میری ملت آتا ہے ان سے واقعی بڑے یہ متاثر کون شخصیات ہیں ماشاءاللہ ان کا بہت پہلی مشکل ہے اور آج کر کے جو دوست ہیں جو دوستر بہت اچھے اڑا رہے ہیں جو کھوٹر برادران ہیں یا ملتارا والی ہیں یا مغل برادران ہیں ماشاءاللہ ان کا بڑا نام ہے مغل برادران یہ مت مارے اختر مغل برادران ان کا بڑا کٹی بوشن ہے اور ان لوگوں نے کھوٹر باری کو یا کھوٹر پروی کو بہت آگے لے چاہیے اس کو کوئی شک کو نہیں آگے لیے باقی جہاں تک آپ کہہ لیں کہ دلی ایک محبت کا سوال ہے تو وہ ساکھی باتی صاحب میرے رکھنائی ہے پارٹی نیٹر بھی ہے اور میں سب ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ تو بہت کاری مشکل ہے اور بلان بان ان کا ٹیڈیوں میں کھوٹر آگے بڑا لا سانی ہے چوئی صاحب جو ہے وہ لا سانی ہے تیڈی کو بوشن ہے اس کے لئے میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ قصور کے حوالے میں ماشاءاللہ بہت بڑے اصلاح اقرام جائے ہیں وہ مارے جس نے میں نے برس کیا میاں نظیر صاحب کا اگر نام نہ لیا جائے پارٹی سمیتر کی جی وہ یہ طرح ہے تو ماشاءاللہ میاں نظیر صاحب بوشن پارٹیو کے واقعی بریڈنگ کے بیتاج بادشاہ مانے جاتا ہے میرے اطاہر بھائی کے بڑے بھائیوں اور ہمیں انہوں نے بہت پیار کیا میاں رو صاحب انہوں نے چھوٹے بھائی ماشاء اللہ یہ کنی کبھا ہے اور میاں برادران کے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد پھر حمزہ اس کو کلوس کرنے پہ جائیں گے سیکنڈ لاسٹ کوئکشن یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں وسیم صاحب راول پنڈی سے ہیں ماشاء اللہ آپ بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں انہوں نے ایک دفعہ میرے سے سوال کیا کہ آپ کسی اچھے بریڈنگ سیٹ اپ والے پرور کے پاس جائیں تو لازمی سوال کیجئے گا دنیا میں کافی برڈز ہیں اس میں ایگل ہے کرو ہے پیجنز ہیں آول ہے اور ہاک ہیں مغرب کا ٹائم جس رہی ہوتا ہے تو یہ تمام برڈز جو ان سے اپنے اپنے گھروں کا روک کرتے ہیں اور واپسی کوشش کرتے ہیں دیرے سے پہلے اپنے اپنے دھونسلو کے اندر گوز جائیں یہ جو ہیں ہمارے برڈز جو ہائی فلائر کبوتر ہیں اکثر ہوتا ہے کہ مغرب کے ٹائم یہ آئے ہوئے تھے ہوتے ہیں لیکن گھر نہیں بیٹھتے بازیوں میں نہیں بازیوں میں تو ہوتا ہے کہ وہ اکثر تھوڑا سا مسالہ لگاوا ہوتا ہے لیکن عام جو روٹین وائز جو ان سے ان کو پریکٹیس ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم کبوتر بازی کی لینگویج میں کہتے ہیں پھڑکوں میں تو یہ آئے ہوئے کھڑے ہوکے رات رہ جاتے ہیں پھر اگلے دن واپسی کرتے ہیں یا باز کات ہوتا ہے کہ کہیں پہ بیٹھ گئے بسیرہ کیا پکڑے بھی جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ اس میں دیکھیں دو طرح کے اس کے بارے میں آپ اس کامسٹ کو لے سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا دوسرے پرندے ہیں برڈز او پری ہیں پالکنس پچھا جاتے ہیں اس کے لئے بہت دوسرے پرندے جو آسوان میں ہوتے ہیں اوپر جاتے ہیں پکڑتے ہیں اگر یہ چیز دیکھے جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذہن میں اس کو کہتے ہیں انسٹینڈ بیور جو کہ ان کو براسط میں وہ بھیجنے ہیں وہ یہی ہے کہ صبح وہ اپنے پراب کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو اپنے روسٹنگ سائٹس پہ چلے جاتے ہیں روسٹنگ سائٹس میں کہ ان کا جو بسیرہ ہوتا ہے یا ان کا گوصلہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو یہ انسٹینڈ بیوری روم کے ذہن میں وہ ٹرانس میٹو ٹیٹ ہے کہ جب بھی جو جو وہ دے رہا ہوتا ہے وہ اپنے گھروں پر ہو رہتے ہیں جی اپنے بچہ ہیں وہ یہ دغلے ہیں یہ کروز ہیں چڑیاں ہیں یہ شارکیں ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بروپ کی فارم میں وہاں جا رہے ہوتے ہیں جہاں کہ انہوں نے وہ اس لئے دھائیں ہوتے ہیں جہاں انہوں نے جانا ہے وہ سبح سارہ دن پر دانہ دن پر چکتے ہیں اور شام کو اپنے پر چلے جاتے ہیں جو پر اسمان میں ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سیم جہاں اب اوٹر کا سوال جہاں وہ مطلب ڈپرنٹ ہے اس کو کہتے ہیں جو انسان سکھاتے ہیں دیکھیں خبوتر اگر آپ کا نیچے مطلب ڈھوڑوں میں اس کو دانے دن کے فکر نہیں ہے ایون اوڑنے والا تو وہ طرح اس کو دانے کی فکر ہے اس نے دانہ اپنے ڈالنا ہے اس کو دانے کی فکر نہیں ہے اس نے جو اوڑنے ہیں وہ اس کا لرنڈ بہیوئر ہے جو کہ اس نے انسٹنٹ بہیوئر اور لرنڈ بہیوئر مل کے اس نے دونوں کام بلا اب اس کا انسٹنٹ بہیوئر یہ ہے کہ اونچا جانا وہ کیا ہے دانے کی تلاشت میں جانا اور وہاں اکترنا جہاں اسے دانہ نہ لائے گا سیکنڈ یہ ہے لرنڈ بہیوئر یہ ہے کہ دانہ اس کو مل رہا ہے اب اس کا وہ چیز تو ختم ہوگی اب اس کا آگے یہ ہے لرنڈ بہیوئر لرنڈ بہیوئر یہ ہے کہ ہم جس طرح کے پار اس کے بنائیں اگر اس کے پارگ وہ ایسے ہیں کہ جو زیادہ پروازی ہیں تو وہ کموتر پرواز نہیں کرے گا وہ مطلب ہے پھر پھر کے اگر ہم پار اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں جس سے وہ کنٹول پرواز ہے تو وہ کموتر پیٹ جاتا ہے دوسری اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے اگر آپ نے لائٹوں میں اس کو بٹھاتے ہیں اگر آپ کو بہت ہے وہی آگے جس سے لرنڈ بہیوئر جس سے لرنڈ بہیوئر لرنڈ بہیوئر کموتر جہا ہے وہ جس سے کیا ہو ساڑھے 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 آٹھ نو دس بجے بھی بیٹھ کرتے ہیں کموتر آپ دیکھیں چھتری والے ہیں کموتر کراچی میں تمہارے دوست ہیں اب دل بہیوئر صاحب اس کے دیڑیٹر رات کو دیڑیٹر دو دو بجے تک بیٹھیں اسی طرح یہاں پریکٹرس لرنڈ بہیوئر یہ دو ہوں چیزیں ملکہ کموتر پر جائے ہیں ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں بہت زبردست طریقے سے آپ نے مجھے بھی سمجھایا لارس کورییکشن یہ ہے جساں سیزن آر ہے جیٹ کا کیونکہ وصاق چیتر تو گزر گیا کئیوں کی کٹ کی بازیاں لگی ہیں کئیوں کی پیکج لگے کوئی کئی کھلاڑی جو ان سے ہیں وہ ٹارنمنٹس میں تو لاہور کے یا لاہور سے باہر جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ کیسا ہونا چاہیے شوگ یہ جیٹھ آ رہے ہیں کئی چوبیس مئی سے اڑے ہیں کوئی اٹھائیس مئی سے اڑے ہیں اور وہ پہلے ختم ہو جائیں گے ان کی پروازیں پہلے شروع ہو گی باہتا ختم ہو گی تو یہ تو اپنا تو ایک چاک ہے باقی اس میں یہ ہے جی کہ کیونکہ یہ ایک ایرسی ایک سپورٹ ہے میں تو ایک آئکر میں ایک سپورٹ ہی لیتا ہوں جی تو علمدللہ آج کل مانس آئیٹی میں بھی اس کو ایرسی سپورٹ ہی لیا جا رہا ہے پیشہ کسی درائی ہے ہم تمام یہ جو اچھے مارے کموتر پر 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 بھائی ہیں یہ ان کی کافشوں کا اندرجہ ہے میں سبیتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بڑی قابل تحصیم بات ہے کہ اس کو ایرسی سپورٹ جائے وہ دیا جا رہا ہے باقی یہ ہے کہ آج کل ماشاءاللہ بہت اچھی فیملیز کے لوگ اس شوق کے ساتھ باستہ ہیں اور وہ بہت اس میں میند بھی کر رہے ہیں اور پاکستان میں موتر پر بھائی کا شوق ہے اس کو بڑے حلوش پر دیکھیں جائے تو یہ پیار محبت کا شوق ہے میرا تو یہی پیغام ہے جی کہ آپ محبت سے پیش ہے ہے کیوں کہ موتر جائے وہ ام کی علامت ہے پوری دنیا میں ہمیں بھی جائے وہ امن کا ڈائی ہونا چاہیے یہ جائے آپ اس میں پیار محبت کریں باقی شوق ہے ٹھیک ہے شوق بھی عریف سے ہی ہوتا ہے کن کوئی شکل ہے عریف سے بھی اتنی محبت کریں جتنی آپ اپنی داخل سے گھرے ہیں تو یہ میں سویتا ہوں کہ آپ اس میں لڑائی جگڑے کی مجھے یہ جوک ہے یہ پیار محبت سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے خبوتر ہے اس نے اڑنا ہے کسی نے کام اڑنا ہے کہ انہیں زیادہ اڑنا ہے اٹس اپارٹس تکی ہے یہ میں سویتا ہوں کہ آپ اس میں پیار محبت سے پیش آئیں شوق کریں اس کو آگے بڑھائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جائے وہ بھی اس سے اچھا جائے جائے ٹھیک ہوں گیا لین جی اب اس کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں میں ویورز سے کچھ بارنا ہوں لین جی یہ تھے عصاد نہیں بھٹی صاحب ان کے ویورز دیکھیں ان کے کبوترز دیکھیں بھڑز دیکھیں کافی کچھ ان سے سیکھنے کو ملا یہ کئی باتیں ایسی جو ہمیں ہر جگہ سے نہیں پروائیڈ ہوتی ہیں اور بریڈ کے حوالے سے بریڈ کو کیسے لے کہ چلنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو ملیننگ کرنی چاہیے کیسے آپ کو لگانا چاہیے کافی ان سے ڈیٹیل میں بات ہوئی تو اگر آپ کو یہ انٹرویو پسند آئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنے عوض کو ادنان سنی کو اجازت دیں اللہ حافظ